محرم الحرام مہینے جو ہیں ذل قائدہ ذل حجہ محرم اور ایک رجب یہ چار مہینے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مکہ کے اندر جس طرح نیکی کرنا نیکی کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے اس کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے اسی طرح علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ان مہینوں کے اندر آدمی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو بالمقابل اور مہینوں کے ان مہینوں کے اندر کوئی گناہ کرنا اس کا جو اس کی جو سزا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جیسے بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مہینے ایک آدمی کسی مہینے کے اندر کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنا گناہ ہے لیکن ان مہینوں کے اندر کرتا ہے تو یہ اور زیادہ گناہ ہے اس مہینے کے بارے میں محرم الحرام کے بارے میں روایتوں کے اندر چند باتیں ملتی ہیں ایک تو محرم الحرام کے مہینے میں مطلقا روزہ رکھنا کسی بھی دن پورے مہینے کے اندر تو روایتوں کے اندر اس مہینے کو محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم حد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ باقی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں رمضان المبارک کے علاوہ اگر کسی مہینے میں آدمی روزے رکھے تو سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں روزے رکھے یہ مطلقاً پورے مہینے کے لئے حکم ہے خاص طور پر دس تاریخ یعنی عاشورہ کا جو روزہ ہوتا اس سے متعلق بھی حدیث کے اندر روایتوں میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں انبی قطادر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَسِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ یعنی دس محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا تو اس روزے کی فضیلت خاص طور پر دس تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے کہ گزشتہ ایک سال کے گناہ کا یہ کفارہ بن جاتا ہے اب جو یہ دس تاریخ کا یہ روزہ ہے تو یہ روزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بھی رکھا کر دیتے اور آپ علیہ السلام جب مدینہ آئے مدینہ میں آپ نے یہودیوں کو دیکھا اس روزے کو رکھتے ہوئے تو آپ نے وہاں پر بھی رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ سَامَهُ وَأَمَرَ بِسِّيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَزَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ سَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَا يَسُومُهُ ام المؤمنین عدد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرت سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور جب آپ حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو بھی عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دئیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب جو چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے تو چاہے تو نہیں رکھے یعنی یہ روزہ پہلے فرض تھا جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے جیسے ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اب اس کا استحباب باقی رہ گیا آپ نے اختیار دے دیا چاہے تو کوئی رکھے اور چاہے تو کوئی نہیں رکھے لیکن اس کی فضیلت اپنی جگہ کے اوپر ہے دوسری روایت کے اندر آتا ہے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بن خزیمہ کے اندر حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہمیں عاشورہ یعنی دس محرم کے دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اور جب رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشورہ کے روزے کی ترغیب نہیں دی جبکہ پھر بھی ہم اس دن کا روزہ رکھتے تھے یعنی صحابہ پھر بھی روزہ رکھتے تھے پہلے یہ روزہ فرض تھا بعد میں یہ مستحب ہو گیا یہ روزہ مکہ والے بھی رکھا کر دے تھے جب اللہ کے نبی مکہ میں رہا کرتے تھے تو مکہ والے قریشتے وہ بھی رکھا کر دے تھے صحیح بخاری کے اندر روایت تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کانا یوم عاشورہ یوما تسومو قریشن فی الجاہلیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عاشورہ یعنی دس تاریخ کا روزہ رکھتے تھے جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو مدینہ میں آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر یہودی لوگ دس محرم کا روزہ رکھتے تھے اس کی عظمت کے پیش نظر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یعنی اہل اسلام اس دن کا روزہ رکھنے کے زیادہ حق دار ہیں چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ نے روزہ رکھنے کا اس دن حکم دیا اب یہ یہودی کیوں روزہ رکھا کرتے تھے بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن کے اندر فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دیتی بنی اسرائیل کو نجات دیتی تو اس کے شکریہ کے اندر یہ روزہ رکھتے تھے دس محرم کا جو روزہ ہے تو اس کی روایتوں میں فضلت موجود ہے لیکن مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ اگر میں آئندہ سال موجود رہا تو میں نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اور یہ آپ نے جو تمنا کا اظہار کیا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو تو اس لئے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی نو اور دس کا روزہ رکھے ورنہ دوسرا حکم یہ ہے کہ دس اور گیارہ کا روزہ رکھے اگر کوئی آدمی صرف دس تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ خلاف اولائے بہتر نہیں ہیں